فقیر کی بددوہ جو دل کو ہلا دے چچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پییں گے نا کیونکہ چائے بہت نقصان دے ہیں ہاں سربت تھوڑا گرم ہے چلیں گا کیا کہ ایک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے کیا کرو سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے ابھی کافی وقت لگیں گا آپ کہاں اتنی دیر بیٹھے رہیں گے بچرا مہمان یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا ایک دن دوپیر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا چچا چمن نے دروازہ کھولے بگر پوچھا کون ہے فقیر بولا بیٹا مہربانی کرو مجھے کچھ پیسے دے دو میرے پاس سبزی ہے روٹی کھرید کر کھا لوں گا چچا چمن نے بولا جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ نہیں ہے میرے پاس پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے بھکارے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے کھانے سے دل نہیں بڑھتا چچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائی فقیر مایوس ہو گیا آخر اس کی زبان سے بددوہ نکلی اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے تُو بھی کچھ نہ کھا سکے اتنا کے کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا کچھ دن بعد چچا چمن کے پیٹ میں شدید درد اٹھا درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ اٹھا گھر والے ان کو ہسپیٹل لے گئے ہسپیٹل میں چچا چمن کے مختلف ٹیشٹ ہوئے آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا ڈکٹروں نے ہدایت کی کہ پندرہ سے بیس دن تک ہسپیٹل میں ہی رہنا ہوں گا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے ہسپیٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈال تھے بہت برا حال تھا کوئی چیز حضم نہیں ہوتی ڈکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بدپرہیزی کی ہے ٹیشٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا دوا باقعیدی سے استعمال کرنے کے باوجود تبیت سنبھل نہیں رہی تھی رنگ پلا پڑ گیا تھا تھوڑا سا کھانے سے بھی اُلٹی ہو جاتی چچا چمن کی راتوں کی نین اُٹ چکی تھی ان کو موت کا خوف ہونے لگا سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی خواب میں دیکھا کہ پولاؤ کی دیکھ کے پاس بیٹھے ہیں وہ سب کو چاول بات رہے ہیں سبح اُٹ کر چچا چمن نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ گریبوں کو کھانا کھلاو چچا چمن نے کھیرو باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ پولاؤ کی دس کلو کی دیکھ پر کتنا خرچہ آئیں گا باورچی نے خرچ بتایا چچا چمن دس کلو کی دیکھ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے لیکن پھر سوچا کہ شاید کھیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں انہوں نے اتوار کی ایک دو فیر کو یہ مشکل مرحلہ تیہ کر ہی لیا محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور گریب لوگوں کو کھانا کھلایا چچا چمن ہم کافی پرسکون رہنے لگے لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا کئی دن ایسے ہی بیٹھ گئے ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی اللہ کے نام پہ دے دو بابا چچا چمن بھاگ کر گئے تو دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددوہ دی تھی چچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے فوراں ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوتل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے بھیجا کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوتل سے بہت سے کھانے لے آیا چچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھایا جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا ایک ہفتہ یہ علاج کے بعد چچا چمن مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے تھے آپ کو اس واقعے سے کیا سیکھ ملی پلیس کمنٹ کرے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب ضرور کرے اور لائک اور شیئر ضرور کرے